کپل دیو کا ریکارڈ اب آشوین کی نظر میں ہے ہر بیجن جن کا تو توڑی دیا انہوں نے آج یہ ریکارڈ کے والے ہیں بدا ہو کچھ چار سو سترہ وکٹ ہر بیجن جن کے نام تھے تو اس کو پیچھے چھوڑ دیا آر اشوین نے اب آگے ان کے جو ٹارگٹ ہے وہ کپل دیو ہے اس کے آگے کپل دیو ہے چار سو چوتیس وکٹ ہے ان کے چار سو چوتیس ہے بلکل ہاں بلکل رائٹ آم آف بریک بلکل رائٹ آم آف بریک واشنگٹن سندر وہی ہم بھی مطلب اتنا کرکٹ کرکر کے ہمارے بھی دماغ گیا اور اتنے سارے پلیئرز بھی فیوز ہاں لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ ریکارڈ کی بات کر رہے ہو بلکل ہر بیجن سنگھ نے بھی انہیں بدای دی ہے کہ بہت بہترین بہت اچھی گد بازی کی ہے آج ان کا ریکارڈ انہوں نے توڑا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں اب کپل پاجی کا ریکارڈ جو ہے نشت طور پر ٹوٹ رہا ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے چار سو چونتیس وکیٹ کھالا کی کتنے بارہ وکیٹ دور ہیں بارہ سے چودہ وکیٹ دور ہیں تو تو توڑ دیں گے بس یہ ہے کی دو تین میچ میں وہ شاہد وہی کارنامہ لیکن کمبلے کا وکیٹ ٹوٹتا ہوئے مجھے نہیں نظر آرہا چھائی سو انیس چھائی سو انیس بہت دور دکھ رہا ہے بھی دلی بہت دور ہے بہت لبے سمیتہ کھیلنا ہوگا مرلی کارتک نے بھی کچھ بولا ہے شاہد اس بارے میں مرلی کارتک مجھے لگتا ہے سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا وہ ان کا تو انہوں نے کہا کی ہربجان سنگھ would be happy today انہوں نے یہ کہا لیکن مجھے لگتا ہے سلپ آف ٹنگ بھی نہیں ہے جس اس سیٹ اپ میں مرلی کارتک نے کھیلا بھی ہے تو جب کوئی پلیئر کسی بڑے پلیئر کا دوسرا ریکارڈ توڑتا ہے تو انہیں کہیں نہ کہیں خوشی بھی ہوتی ہے اس بات پر کہ آپ کا ایک ریکارڈ ٹوٹا ہے آپ سے بہتر ایک کھلاڑی آیا ایک بہتر سرونٹ آیا انڈین کرکٹ کا اس طریقے سے بھی دیکھا جاتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے آر اشوین کا پرفارمنس اور آپ بھروسہ نہیں کرتے تھے آر اشوین کو یہ وہی آر اشوین ہے جو انگلینڈ میں چاروں ٹیسٹ میچ میں باہر بیٹھے تھے اس سے پہلے ڈبلو ٹی سی فائنلز پہ باہر بیٹھے تھے دھونی نے بھی ان کے کریئر میں دیکھئے کئی بار انہوں نے دھونی کی اقلاف شکایج بھی کی کہ مجھے گیند بازی سے جب میں وکٹ لے رہا تھا ریدم میں تھا تب مجھے بولنگ سے ہٹا لیا گیا اور دھونی کے ساتھ بھی ان کی انبن ہونے کی خبر بہت تھی جس کی ویسے کئی بار یہ نہیں کرتے کئی بار یہ ٹیسٹ میچ میں کھڑے رہ جاتے تھے بولنگ نہیں ملتی تھی اور ان وپرید ستیتیوں کے باوجود آج اس کھلاری نے اتنے زبردست گیند بازی کر کے آج ہربجن سنگھ کے چار سو سترہ وکٹ کا ریکارڈ توڑ دیا تو یہ اپنے آپ میں کمال کی بات ہے اور واقعی میں آر اشوین جو ہے نا ایک الگ ٹائپ کی گیند باز ہندوستان کو ملے ہیں جو نہ صرف گیند بازی سے بلکہ اپنے ٹیمپرامنٹ سے اپنے ایگریشن سے یہ میں کہوں گا کہ یہ ویرات کولی کا دوسرا روپ ہے بیٹنگ کا جو ویرات کولی ہے بولنگ کا ویرات کولی ہے آر اشوین ہے جو ہمیشہ اگریشن کوئی اگر کچھ سلیج کر دے تو اس نے اگر ایک گالی دیئے تو آر اشوین میک شور کریں گے دس دیں تو یہ جو اگریشن آر اشوین میں رہا ہے ہمیشہ سے اور ان کے بارے میں ہمیشہ گاوز کر بھی یہی کہتے ہیں کہ شاید کپتانوں کو ایک بات پسند نہیں آتی آر اشوین کی جو بات ان کے دماغ میں ہوتی ہے وہ باتوں شیئر ضرور کرتے ہیں بولتے ضرور ہیں تو کئی بار کپتان کو ان کی باتوں پر گصہ بھی آ جاتا ہے کہ چپ کیوں نہیں رہ سکتے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طریقے کہ ان کی عادت بھی ہے کیونکہ برین اتنا تیز چلتا ہے اتنے آئیڈیاز آتا ہیں تو وہ کئی بار جو شیئر کرنے کا ساعت طریقہ ہوتا ہے وہ بھی کئی بار جو ہوتا ہے اپنے سینئر کھلالیوں کو پسند نہیں آتا ہے لیکن آر اشوین کی آج جتنی تعریف کی جائے کم کیا کریئر اور کیا وکٹ اور جتنے ویریشنز انہوں نے اجاد کیے لگاتار نئی نئی چیزیں کوشش کرتے ہیں اشوین کی طاقت رہی ہے ہمیشہ سے کہ کچھ نیا کچھ نیا کچھ نیا چاہے وہ چلے چاہے نہ چلے تو یہ اشوین کی طاقت رہی ہے ہمیشہ سے اور اسی وجہ سے آج اتنے سکسیسور بول رہے ہیں وہ